السلام علیکم آج ذکر ہو جائے اس فلم کا جو 1963 میں 45 میں نمبر پر ریلیس کی گئی اردو زبان کی یہ ڈھاکہ میڈ فلم تھی پریت نہ جانے ریت مسود پروڈیکشن کے بینرز تلے تیار اور ریلیس کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار مسود چودری تھے مسود چودری ہی اس فلم کے ہدایتکار بھی تھے اور رومانوی موضوع پر بنائے گئی اس فلم کو مسود چودری نے ہی تحریر کیا جس کے ڈائلاغ سرور بارہ بنکوی نے تحریر کیے فلم کے کیمرامین کیوں ایم زمان تھے اردو زبان کی یہ فلم مشرقی پاکستان کے شہر دھاکہ میں تیار کی گئے یہ فلم کن اداکاروں پر مشتمل تھی آئیے دیکھیں فلم کے نمائیہ اداکاروں میں شبنم خلیل مصطفی انام احمد رانو انوارا نرائن چکروتی سرئیہ اور منجوسری شامل تھے اس فلم کا میوزک شائری اور گانے کن لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے آئیے دیکھیں فلم کے تمام گانوں کی شائری سرور بارہ بنکوی نے کی جن کا میوزک سبل داس نے ترتیب دیا گلوکاروں میں فردوسی بیگم انجمن آرہ نجم الحدا اور محمد علی صدی کی شامل تھے اس فلم کے گانوں کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ملی آئیے دیکھتے ہیں پریت نجانے ریت سات گانوں پر مشتمل فلم تھی جن میں فردوسی بیگم کے آجا آجا رے من کے میت آئی آئی ہو رت سابن کی سدھ لائی رے پیا کے آون کی آئی پروا میں سوئے گیوں میرے جا جا بے دردی سامریہ کہے کھینچے موری چنریہ انجمن آرہ کا دیوانے پی لے جینے کے دن ہے فردوسی بیگم اور محمد علی صدی کی کا کہاں ہے تو کہ آنکھوں میں تیرے غم کا وسیرہ ہے نجمل ہدا اور انجمن آرہ کا او می ڈارلنگ گوری کم ادھر چوری چوری ناظرین اس فلم میں انفرادی طور پر فردوسی بیگم نے چار اور انجمن آرہ نے ایک سولو گیت گایا جبکہ فردوسی بیگم اور محمد علی صدی کی نے ایک نجمل ہدا اور انجمن آرہ نے ایک دو گانہ گایا یہ فلم تیرہ دسمبر انیس سو تری سیٹھ بروز جمعہ کو فلم ماں بیٹی کے ساتھ ہی ریلیس کی گئی کراچی کے نشات اور لاہور کے ریگل میں پانچ ہفتے چلے کے بعد یہ فلم سینماوں سے اتار لی گئی اور فلمی دنیا میں ایک اضافے کے ساتھ ماضی میں گم ہو گئے تو ناظرین یہ تھا فلم پریت نہ جانے ریت کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ